اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی عصیر محمد وعلا آل سیدنا محمد ببارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور آخیر پر نچوڑ یہ نکالا کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے بھاگ بھاگ کے کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا مَرَحَوَا اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہم سے ہی وہ ڈھرہ کرتے تھے اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ حرب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے قِلَلْ ایمان وَيْنَ الْخَوْفِ وَرْرَجَا یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے کبھی امید فائدہ دیتی ہے اس لیے قِفَئِنَّ الْخَوْفِ اِذَا فَارَقَ الْقَلْفِ خَرِبَا اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے وَالْغَالِبُ عَلَى نَفْسِ الْفُطُورُ وَالْقَسَلْ عَنِ الْتَّاعَاتِ اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے وَالْمَيْلُ الْشَهَوَاتِ اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے وَدْوَاءُ ذَلِقَ الْخَوْفِ اور اس کی دوا اللہ کا خوف ہے فَأَمَّا مَنْ دَامَا عَلَيْهِ الْخَوْفِ اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے حتی مَالَ إِلَى الْقُنُوتِ حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے فَيَمْ بَغِيْئَنْ يُدَابِي بِرْرَجَا تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے وَيُذْكَرُ السِّعَةَ رَحْمَتِ اللَّهِ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرے فَمِثَالُ الْخَوْفِ وَالْرَجَا خوف اور امید کی مثال ایسی ہے تَمَثَالِ الْحِرَارَتِ وَالْبَرُودَةِ جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور تھنڈک ہوتی ہے گرمی اور تھنڈک ہوتی ہے فَمَنْ غَالِبَ عَلَيْهَا آَحَدُهُمَا يُدَابِي بِالْآخَرِ حَتَّى يَرْجِعَا الَا حَدِّلِ اِعْتَدَاد تھنڈک مزاد میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو تھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے اور حدیث مبارکہ ہے لَوْوْزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَعْتَدَلَا کہ اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے ان دونوں کا گزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہو گئے یعنی امید اور خوف برابر برابر جو قیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو تاری کریں کبھی اپنے اوپر امید کو تاری کریں اس کی مثال یوں سمجھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدہ گڑے میں جا گرے تو اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف تو جیسے گدہ نکل آتا ہے گڑے سے انسان کا نفس بھی گناہوں کے گڑے سے نکل آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افضاء آیت یہ ہے یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجاء آیت ہے امید دلانے والی امید کیسے ملتی ہے ایک مثال سے سمجھیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو پھر بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا اب دیکھیں انداز تخاطب بدل گیا غصے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو سمجھا دو اسے سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا تو انداز گبتگو سے پتہ چلتا ہے کہ والد خفا ہے مگر اللہ رب رزت اس آیت مبارکہ میں گناہگاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کن الفاظ کے ساتھ قل یا عبادی کہہ دو اے میرے بندوں یعنی گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی لسے تو خارج نہیں نہ کیا اے میرے بندوں تم میرے بندوں کا لمب بتا رہا ہے کہ پربدگار چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ آئے سوپان علیانوں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا اُحِبُّ اَنْ لِيَتْ دُنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَا ذِهِ الْآيَا اس آیت کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں قبول نہ کرتا ساری دنیا کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے مل گئی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بعض بدرگوں نے کہا کہ ارجاع آیت یہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے تو بہت امید دلانے والی آیت ہے ایک اور لذر فرماتے تھے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجَدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کیوں؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو گناہ دار ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے اپنے رب کو مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا امام ذہن العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو خوش ہو جائے گا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو بس بس کرے گا اے میرے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو بس بس کرے گا تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کیوں اس لیے کہ حدیثِ گدسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل اے جبریل اذہب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فاس وَكُلَّهُ إِنَّا سَنَرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ اور بتاؤ کہ میں امت کے معاملے میں آپ کو رازی کروں گا اللہ اکبر تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَرْدَا وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ کہ نبیرِ اسلام کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا کیسے راضی ہو سکتے ہیں تو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے تاہم خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے اندر جو غم و تینہ اس کو حزن کہتے ہیں اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہیں حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محضون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے جوان بیٹا فوت ہو گیا ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کا بیٹا گم ہو گیا کھانے کو دل نہیں چاہتا بچہ فیل ہو گیا اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا کسی نے پبلک انسلٹ کر دی کیونکہ دل غم زدہ ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوٹ دیتا ہے اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو الحلن یمنع عن الطعام والخوف یمنع عن الظنوف قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں مشال کے طور پر یہ امید اور آگے فرمایا ایک ہی آیت کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے یدعون ربهم خوفم و تمعا ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس پر امید غالب ہو بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے ڈرمیان پوری زندگی یہی آزت رہتی ہے نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے تو دونوں کا ہونا ضروری ہاں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی یوں پکڑ ہوگی اللہ تعالی نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے اَلْيَوْمْ اُعَيْسُكَ مِرْرَحْمَتِي كَمَا كُنْتَ تُقَنِّتُ عَبِيدِي مِنْهَا آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی رحمت کے درس دیا اور ان کا یہ درس اٹھارہ سال چلتا رہا اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ لو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوچ گئیں بے ہوش ہو گئے حتی کہ کچھ لوگوں کی جنازے اٹھے دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا میرے پیارے میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے تو عرض کیا اللہ میں نے اٹھارہ سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا تو الہام ہوا کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی اذا رب العزت پہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بند کے رہیں ان کے دلوں میں امید رہیں خوف تو تب ہے کہ جب بغابر دل میں آئے پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے جوتا دکھانا پڑتا ہے چنانچہ الہرب العزت نے داہود علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت دالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں تو داہود علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناوں تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر اور ایسا میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں مجھ سے محبت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی خوب تذکرہ کرنا چاہیے پربردگار بہت کریم ہیں ایک بدر تھے ابو عثمان رحمت اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے بہت تذکرہ کرتے تھے جب اس کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی کہا کہ مجھے رب کریم نے اپنے سامنے کھڑا فرمایا وقال مَلَّذِي حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ جو تُو نے ترد کیا یعنی بندوں کے سامنے ہمیشہ میری رحمت کا تذکرہ کیا اس چیز پر تجھے کس نے عمادہ کیا فَقُلْتُو میں نے جواب دیا اَرَدْتُ عَنْ اُحَبِّبِكَ إِلَى خَلْقِكَ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو مخلوق کا محبوب بناوں اس لئے میں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا قَالَقَدْ غَفَرْتُ لَقَ زَمْبَق فرمایا اچھا پھر ہم نے تیرے گناہوں کے بھی بخش فرما لی ہم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں ہر جگہ بیٹھیں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کریں تو مخلوق کے دل اللہ سے خود بخود محبت کریں گے اس لئے کہ الانسان عبدالحسان انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے جانوروں کو جو لوگ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو جانور بھی ان کی ریایت کر لیتے ہیں حالانکہ شیر کس قدر بحشی جانور ہے مگر اپنے کھانا کھلانے والے کا وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے جب اس کے سامنے تذکرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو یقیناً وہ اللہ حربالعزت سے ضرور محبت کرے گا انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے اور اگر سردد ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسنِ ذن رکھے حدیث پاک میں ہے تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن ہو اچھا بمان ہو کہ میرا مالک بہت قریب ہے بڑا مہربان ہے وہ ضرور میرے اوپر مہربانی فرمائے گا چنانچہ عمر بن خطاب اللہ نہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی اس کا بیٹا گم ہو گیا وہ بیچاری لشکر میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا اچانک اس کو بیٹا ملا اس نے بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا اور خوب اس کو پیار کیا تو جب اس کو اس طرح پیار کرتے دیکھا تو نبیل اسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی تو صحابہ نے ارس کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی پاگل بنی پھرتی ہے کہ ذرا نظروں سے اچھا دو آ تو اس کو چین نہیں تھا قرار نہیں تھا جب تک بیٹا مل نہیں گیا اس کی حالت دیکھنے والی تھی اور اب اس نے بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا چوم رہی ہے دودھ پلا رہی ہے یہ کیسے آگ میں ڈالے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارحم و عبادہی من حاضہی و والا دیا کہ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں اس لیے قیامت کے دن بہانے ہوں گے کیتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانے ڈھونٹی ہے بہانے ہوں گے اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گے ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے جلدہ توجہ سے سنیے گا رویہ ان رجلین یوم القیامت یخرجان من النار روایت ہے کہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالیں گے فَيَكُولُ اللَّهُ تَعَلَى لَهُمَا كَيْفَ وَجَدْتُمَا مَقِيلَكُمَا وَسُّوءِ مَسِیرَكُمَا اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ بھئی یہ تمہارا برا ٹھکانہ تم نے اس کو کیسے پایا فَيَكُولُ لُون دونوں کہیں گے شَرَّ مَقِيلٍ وَأَسْوَهُ مَسِیرٍ بہت برا ٹھکانہ اس سے تو برا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا فَيَكُولُ اللَّهُ تَعَلَى فَيَكُولُ لَهُ تَعَلَى فَيَعْمُرُ بِرَدِّهِمَا إِلَى النَّارِ پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ سنیں گے کہ واقعی بہت برا ٹھکانہ اللہ ان دونوں کو حکم دیں گے اچھا جاؤ جہنم میں فَأَمَّا أَحَدْهُمَا فَيُبَادِرُ إِلَيْهَا ان میں سے ایک تو بھاگ پڑے گا سپیڈ لگا دے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا جاؤ جہنم میں وہ بھاگ پڑے گا وَأَمَّا الْآَخَرُ جو دوسرا ہوگا فَيَتَفَقْتَفُو وہ ذرا رکے گا پھر پیچھے دیکھے گا پھر کچھ چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا فَيَكُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَلَّذِي بَادَرَ مَا حَمَلَكَ ان میں سے اللہ اس سے پوچھیں گے جو بھاگ پڑا تھا کہ تُو نے ایسے کیوں کیا فَيَكُولُ وہ کہے گا اَسَئِتُكَ فِي الدُّنِيَا اللہ دنیا میں آپ کی نا فرمانی کر بیٹھا اَفَآسِيكَ فِي الْآخِرَةِ کیا میں آخرت میں بھی آپ کی نا فرمانی کروں تو آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں تمہیں بھاگ پڑا وَيَكُولُ لَلَّذِي تَوَقَّفَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَاتُ اور جو بندہ رک رک کے جا رہا تھا پیچھے دیکھتا جا رہا تھا اس سے پوچھیں گے تو نے ایسے کیوں کیا فَيَكُولُ وہ کہے گا حُسْنِ زَنِّي بِكَ يَا رَبْ هِي نَأَخْرَجْتَنِي مِنْهَا اللَّهَ تُعِيدَنِي إِلَيْهَا اللہ حُسْنِ زَن تھا سنا ہوا ہے کہ آپ ایک تفعہ جہنم سے جس کو نکالیں گے دوبارہ اس کو کبھی نہیں لٹائیں گے میں اس لیے پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت ہو جائے فَيَا رَحَمُهُمَا اللَّهَ دُونَوْا پر رحمت فرمائیں گے وَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ اور دونوں کو جنت داخلے کا حکم فرمالے گے پروڑگاہ کتنا قریم ہے جس کی رحمت وہاں نے دھوڑتی ہے وَرُوِعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صُّلَّهِ صُّلَّهِ صُلّهِ صلّم مَقَال یہ رحمت کی بات عجیب سننے سے دائک ہے کہ نبیٰ السلام نے اشانت فرمایا وَالَّذِينَفْسُ مُحَمَّدًا بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَتًا کہ اللہ قیامت کے دن اتنی پخشش کرے گا ما خطرت علی قلبِ بشر کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزراؤ سوچ بھی نہیں سکتا انسان وہاں تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو پھر نبیر اسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہی قسمِ اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے لَيَغْفِرَنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَتًا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گے يَتَطَاوَلُ لَهَا اِبْلِيسُ رَجَاءَ انْ تَنَا لَهُ کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی اتنی اگر اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی تو سوچیں تو صحیح وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَةِ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ بڑا روح الرحیم ہو اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا لَا يَدْقُلُ النَّار مَنْ بَقَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَلَى جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا حتی کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا یہ بندہ بھی جہنم میں کبھی جا نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کی در اور خوف کی وجہ سے روتا ہو اللہ اکبر کبیرہ اس لیے ہمارے اقابر اللہ رب العزت کے عظمتوں کو جب سوچتے تھے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنس ہوا دے جیسے بارش کے پانی ٹپکتا ہے ان کی آنکھوں سے ایسے ٹپکتا تھا اللہ اکبر کبیرہ ربعہ انہ ابراہیم علیہ السلام کانا کسیر البکا روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسرت سے روتے تھے فَعَتَاهُ جِبْرِيل جِبْرِيلِ الْحِسَامُ ان کے پاس آئے وَقَالَ لَهُ الْجَبْارِ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ اور کہا کہ جببار نے آپ کو سلام بھیجے ہیں وَيَكُولُ اور یہ کہا ہے حَلْ رَأِيْتَ خَلِيلًا يَخَاهُ خَلِيلًا کیا آپ نے کسی خلیل کو دیکھا کہ اپنے خلیل سے ڈرتا ہو فَقَالَ يَا جِبْرِيل تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اے جِبْرَئِيل اِذَا زَكَرْتُ خَتِعَتِي نَسِیْتُ خُلَّتِي جب میں اپنی خطا کو کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا یہ بات بھول جاتی ہے اور خطا کیا تھی قوم نے کہا تھا چلو میلے پر تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم طبیعہ ٹھیک نہیں میں نہیں جا سکتا مگر کیونکہ اس میں غصت تھی معنی میں کوئی بدل کی مرض تو تھی نہیں طبیعت پر چیز ناگوار تھی تو کیونکہ سقیم کا لفظ استعمال کر لیا تھا اتنی سی بات پر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے بوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا اگر یہ انبیاء کرام کا خوف ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے تو پھر سوچئے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے اس لئے ہمارے عقابر ایک ایک آیت کو پوری پوری رات پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے پوری پوری رات چھوٹی اسی کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بینیازی ظاہر ہو جاتی ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک حجیب واقع ہے اس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی مسنوی شریف میں لکھا ہے خرج عیسیٰ علیہ السلام یوم ومعہ عابد من عباد بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے اور بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ایک بڑا نیکوکار اور عبادت گزار بندہ ان کے ساتھ تھا فَتَبِعَهُمَا رَبُلُنْ عَاسِنْ تو ایک گناہگار بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام اور اس نیک بندے کے فَمَا قَتَهُ الْعَابِدُ عابد نے اس چیز کو ناپسندن سمجھا وقال اور یہ کہا اللہم اللہ تجمع بینی وبین حاذ العاسی اللہ مجھے اور اس گناہگار کو قیامت کے دن اکٹھا نہ کرنا ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر وہ گناہگار جو تھا جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے فَقَالَ الْعَاسِ اللہم مغفر لی تو گناہگار نے یہ دعا مانگ لی اللہ مجھے بخش دینا فَأَوْهَا اللَّهُ تَعَالَى الْعَاسِ الْعَاسْلَامِ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھی لی قَدْ اسْتَجَبْتُ دُعَاءَهُمَا میں نے ان دونوں کی دعاوں کو قبول کر لیا فَرَدَتُ الصَّالِحُ پس میں نے اس نیک مندے کو اپنے دربار سے دھدکار دیا وَغَفَرْتُ لِلْمَحْرُومِ اور اس گناہگار کو میں نے بخشش فرمارا کہ گناہگار نے کہا تھا اللہ بخشش کر دے تو میں نے اس کی بخشش کر دی اور کیونکہ اس نیک نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا لہذا میں نے اس کو جنت کی بجائے جہنم دے دی کتنی چھوٹی سی بات ہے کتنے سالوں سے عبادت میں لگا ہوگا مگر اس کی یہ چھوٹی سی بات جو ظاہر ہمارے دیکھنے میں اللہ کے ہاں تو چھوٹی نہیں ہے نا مگر ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے اس ایک بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پکڑا گئی ہے تو اس لیے ہمارے اقابر اللہ رب العزت کی شانے بے نیازی سے ڈرتے تھے کہتے ہیں کہ سویان فاری رحمت اللہ ہے ایک مرتبہ رو رہے تھے ان کے ایک دوست آئے انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا انہوں نے گندم کا دانہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نفرمانی نہیں کی میں نے ارادے سے کوئی گناہ نہیں کیا گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا اس نے کہا جب گناہ نہیں کیا تو پھر روتے کیوں رہے ہیں کہن لگے میں اللہ کی شانے بے نیازی سے رو رہا ہوں کیا معلوم کہ موت کے وقت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا یا ایمان سے محروم ہو جائیں تو ہمارے اکابر ڈرھتے روتے رہتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ ہو چنانچہ موت کے وقت شیطان اس کے سامنے ایسی صورت بنا کے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تُو تو خواہ مخواہ اتنا ہی باتیں کرتا رہا اتنی ضرورت تو کوئی نہیں تھی اس کے دل میں ایمان ہلا دیتا ہے اور اسی کنڈیشن میں اس بندے کی روح نکال لی جاتی ہے یہ بہت خطرہ بہت خطرہ اس لیے ہمارے اکابر ڈرہ کرتے تھے تابردلن نقاشن ایک بندہ تھا کفن چور تھا لوگ دفن کر کے آتے تھے وہ قبر کھوڑ کے رات کو نیا کفن نکال لیتا تھا اور مردے کو ویسی مٹی میں دبا دیتا تھا فَسُئِلْاَنْ تَوْبَتِهِ لوگوں نے پوچھا بھئی تُو نے توبہ کیسے کی کال کہنے لگا رَعِيْتُ سَبْعِينَ رَدُلًا فِي قُبُورِهِمْ میں نے ستر بندوں کی قبروں کو کھولا قَدْ حُوِّلُواْ اَنِ الْقِبْلَا میں نے دیکھا سب کے چہرے قبلے سے پھیرے ہوئے تھے تو رکھنے والے تو قبلے کتنا موں کر کے آتے ہیں نا لیکن چونکہ زندگی میں قبلہ کوئی اور ہوتا ہے نا گناہوں کا قبلہ کچھ اور بنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چیرہ بدل دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ہمارے اقابر اس لیے اللہ رب العزت کی بینیازی سے ڈرتے تھے ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں ڈاکٹر نور محمد وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تقریباً چالیس سال امرجنسی وارڈ کے اندر ڈیو ٹی دی فارٹی یئرز اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض بھی آتا کیونکہ امرجنسی وارڈ میں تو وہی جاتا ہے کسی پہ ہارٹ اٹیک کوئی آخری رینجل فیلے اور آخری لمحے تو کئی راستے میں مر جاتے ہیں کئی پہنچتے ہی مر جاتے ہیں کئی دن دو دن کے بعد مرتے ہیں تو امرجنسی وارڈ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا میں اس کو کلمہ کی تلقین کرتا مگر میں نے دیکھا کہ اگر سو بندوں کو میں نے کلمہ کی تلقین دی تو ان میں سے صرف پانچ ایسے تھے جو کلمہ پڑھ سکے باقی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے تو میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تو ایک بندے پہ ہارٹ اٹیک تھا مگر وہ ہوش میں تھا میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا تم پڑھنا اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم پڑھنے پہ قادر نہیں ہو تو تم صرف آنکھوں سے اشارہ کر دینا تو کہنے لگے کہ جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا اور اس کی بلکل موت آنے لگی کلمہ پڑھایا اس نے نہیں پڑھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری زبان پہ قدرت نہیں ہو اس نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ ہاں زبان پہ فالن پڑھ گیا ہے اب میں کلمہ پڑھنے کے اوپر قادر نہیں تو آخری لمحے میں زبان پہ اللہ تعالیٰ فالن پہ دیتے ہیں یہ جو دورنگی کی زندگی ہوتی ہے گناہ وغری زندگی ہوتی ہے منمانی کی زندگی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے حصیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ بندے کا نام پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا جب موت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا اب آخری وقت کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہر وقت لگا ہوگا کس کے اوپر کب انتحان آ جائے کس حال میں انتحان آ جائے اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ وَلَمَّا مَقَرَ بِعِبْلِيزْ لَعَنَهُ اللَّهُ تَعْفِقَ جِبْرِیلُ وَمِقَائِلُ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ يَبْقِيَانُ کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے یہ کہا کہ فَخْرَجْ مِنْحَا فَإِنَّكْ رَجِيبُ نِکر جائے جہاں سے تم مردود ہے الحمدللہ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے جبریل اور اے مِقَائِل تم کیوں رو رہے ہو یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو رد فرمایا اور جب اس کا حال فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے رونے لگے تو جب فرشتوں کو روتے دیکھا تَفَعَوْحَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اِلَيْهِمَا مَا لَكُمَا تَبْقِيَانُ اللہ تعالی نے دونوں سے پیچھا کہ تم دونوں کیوں رہتے ہیں قَالَ دونوں جواب دیا يَا رَبِّ مَا نَأْمَنُ مَكْرَكَ اے اللہ ہم دونوں آپ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا قَالَ اللہ تعالی اللہ نے فرمایا هَا قَذَا كُونَا لَا تَعْمَنَا مَكْرِي ایسے ہی ہونا چاہیے تم دونوں کو میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اللہ اکبر اگر فرشتے ڈر رہے ہیں اللہ کی تدبیر سے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے قریب تھے تو جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی الہی لا تبدل جسمی ولا تغیت اسم اور ڈر رہے تھے اور کانف رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ تم نے کیا دعا مانگی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں نے شیطان کو مردود ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی اور بالآخر وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا تو جب سے میں نے شیطان کو شیطان کو دھتکار سے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو میں اللہ رب العزت سے بہت ڈرتا ہوں میں یہ دعا مانگ رہا تھا الہی لا تغیر اسمی بلا تبدل جسمی اللہ میرا نام نہ بدل دینا اور میرے بدل کو نا فرمانوں کی کتار میں شامل نہ کر لینا شیطان کا نام پہلے تو تاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا منیٹر مسلمان پرشتوں کا لیکن بعد میں پھر کیا ہوا ابلیس مردود ہو گیا اللہ نے نام بھی بدل دیا اور فرمہ برداروں کی فیرس سے افتنام نکال کے نا فرمانوں میں شامل پرما دے کہ یہ میرا دشمن ہے تو کہنے لگے کہ جب میں نے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا اس وقت سے اللہ کا ایسا خوف ہے میرے دل میں کہ میں دعا مانگتا ہوں الہی میرا نام نہ بدل دینا میرے جسم کو فرمہ برداروں کی فیرس سے نکال کے نا فرمانوں میں شامل نہ کر دے فرشتے اگر روتے اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا تفسیر سے لکھا ہے حافظ الحدیث ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں حافظ قرآن تھے لاکھوں بندے ان کے شاگر تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک نصارہ کی بستی کے قریب سے گزرنا ہوا تو ان کے گھروں کے اوپر صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں صلیب کے نشانات بنے ہوئے تھے تو شیخ نے ان کو دیکھا اور اور کہنے لگے یہ کیسے کم اکل لوگ ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں بس اتنی سی بات ہوئی اس کے بعد نماز کا وقت تھا تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ بھئی وضو کرو نماز کی تیاری کرلو تو بستی کے باہر ایک کنوہ تھا سب وہاں پر وضو کرنے کے لئے چلے گئے ہیں جب وضو کرنے کے لئے گئے ہیں تو کچھ نوجوان لڑکیاں بستی کی وہاں پانی بھر رہی تھیں اور یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ چلی گئی ہیں اب ہم وضو کر لیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بس تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو میرے اندر تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب مجھ سے چھین دیا گیا میرے اندر خالی ہو گیا بڑا کہا مگر انہوں نے کہا نہیں جاؤ لوگوں نے نماز پڑھی بہت دیر منت سماجت کی مگر وہ وہیں بیٹھے رہے حتیٰ کہ ان کے کہنے پر شاگرد واپس آ گئے اب جب واپس آئے اور انہوں نے آکے اپنے مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے استاد کے ساتھ تو یہ بنا تو لوگوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا عجیب کیفیت لوگوں کی کہ اتنے محک آدمی قرآن کے بھی حافظ حدیث کے بھی حافظ ایک لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہوں اور جو لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی خیر ادھر معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ عبداللسی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور بستی کے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھی ان میں اس اس طرح کے کپڑوں والی لڑکی کون تھی اس نے کہا کہ بستی کا جو سربراہ ہے امیر ہے اس کی بیٹی ہے وہ پوچھا گھر کہاں اس نے کہا فلانجہ کا گھر ہے گئے دروازہ کٹ کٹ آیا تو وہ نصرانی نکلا پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی تھی جو ابھی پانی بھر کے واپس آئی اس نے کہاں کہنے لگے کہ کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے اس نے کہا بھئی دیکھو ہم اجنبی لوگوں سے تو شادی کرتے نہیں اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ رہو ہماری آپس میں اتعارف ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہنا کہ ٹھیک ہے میں رہتا ہوں اس نے کہا مگر ایک کام کرنا ہوگا کیا کہ ہم نے سور پالے ہوئے ہیں کئی سارے جیسے لوگ بکریوں پالتے ہیں نا ایسے سور پالتے تھے یہ نصرانی تو ان کو چرانا پڑتا ہے تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ سارا دن سور چرائیں گے یہ کام کریں گے پھر یہاں رہیں گے کہنے لگے ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیے صبح ہوتا یہ سور نکالتے اور سوروں کو سارا دن چراتے ہوئے شام کو واپس لے آتے ہیں ایک سال اسی حال میں گزر گیا ادھر شبلی رحمت اللہ رہے ان کو اپنے استاد سے بڑی محبت تھی سکی عقیدت تھی وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے مگر میرے شیخ نیک تھے متقی تھے اللہ ان کی حفاظت ضرور کریں گے ایک سال کے بعد وہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اس بستی میں آئے ہیں بندوں سے پوچھا بھئی اس طرح کا ایک بندہ یہاں رہتا ہے ان کا ہاں تم باہر چلے جاؤ اور وہاں سور چر رہے ہوں گے اور وہ ان کو چلا رہا ہوگا تو وہ باہر کی طرف چلے گئے ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ گھاس ہے اور سور چر رہے ہیں اور یہ شیخ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں قریب آئے پوچھا کہ آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے کیا ابھی قرآن مجید کا حفظ باقی ہے کہنے لگے نہیں میں پورا قرآن پاک بھول گیا پورا کنہ نے پاک بھول گئے انہوں نے کہا کوئی ایک آیت یاد ہو تو سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت مجھے یاد آتی ہے کیا جس سے اللہ ظلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ کی شان بن حاضی دیکھی جس سے اللہ ظلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا بس یہ آیت یاد رہ گئے کہ آپ تو حدیث کے حافظ تھے ایک لاکھ حدیثیں بھول گیا کوئی یاد ہے ہاں ایک یاد ہے من بدل دینہ فقتلو ہو جو اپنے دین کو بدل دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے ایک آیت یاد رہی اور ایک حدیث یاد رہی اور شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہی جبا اور وہی امامہ اور وہی ہاتھ میں ایسا کہ جس کو لے کر وہ کبھی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے اور حدیثیں پڑھا ہی ترتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے آج اسی حال میں کھڑے سوروں کی نگرانی کر رہے شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رونے سے پھر انسان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے رونے کو دیکھ کر شیخ کے اوپر بھی گریہ تاری ہوا اور اس گریے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا اے اللہ میں یہ گمان تو نہیں کرتا تھا پس اللہ رب العزت کی پھر رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ نعمت واپس لوٹا دی پھر وہ واپس آئے پھر اللہ نے قرآن پاک بھی واپس یاد کروا دیا ایک لاکھ حدیثیں بھی یاد کروا دی تو شبلی رحمت اللہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو صلیب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی یہ کیسے کم عقل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اس بات پہ میری پکڑ ہوئی اللہ نے فرمایا اچھا تم اگر ہدایت پر ہو یہ تمہارے عقل کا کمال ہے یا یہ میرا فضلوں کا مال اللہ اکبر کبیرہ تو اگر اتنی باریک باریک باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے پھر ہم کس کھیت کی گازر مولی ہیں بھئے ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے جتنا کریں اتنا ڈریں کہ اے پرودگارِ عالم تو ہم پر محرمانی فرما دینا اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آخرت کی طرف لے جانا ہمیں اس قابل نہیں ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے دجالی فتنیں شروع ہو چکے ہیں نبیرِ السلام نے جس وقت میں کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے صبح ایک وقت ایمان والا ہوگا شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی تو بھئی کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے معافی بھی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو پروردگارِ عالم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور الہی ہمیں اپنی رحمت ہی کا معاملہ فرما ربنا تکبل منا انکانت السمیع العلیم تو بلینا انکانت التواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الراحیم تھوڑی دیر کے لیے مراقب بجائیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے موسیقی 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 نے بتایا کہ آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کہ ہمارے سے راضی ہو جائیے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے پیارے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے پیارے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے گناہگاروں کے گناہوں کو نیکی امت بدل دینے والے اللہ اس گناہوں کی وجہ سے ہمارے سے دور نہ ہو جائیے اللہ ہمارے اوپر سے اپنی رحمت کو نہ اٹھائیے اللہ ہمارے سے ناراض نہ ہوئیے اللہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے ہم معافی مانگ لیں اللہ ہمیں معاف کرما دیجئے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلا دیجئے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلا دیجئے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اللہ ہمارے اوپر اپنی فضل کی نظر فرما کرم کی نظر فرما اللہ وہ بشرحافی جن کے اوپر آپ کی کرم کی نظر پڑ گئی وہ تو دنیا کے شراب خانے میں موجود تھے اللہ آپ نے اپنی محبت کی شراب پلا دی اللہ وہ خزیل ابن آیاز جو دنیا میں ڈاکوں کا سردار تھے اللہ آپ کی فضل کی نظر پڑ گئی آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ جنید بغدادی جو دنیا کی پہنوانی کے کرتے کیا کرتے تھے آپ کی فضل کی نظر پڑ گئی روحانی دنیا کا پہنوان بنا دیا اللہ وہ عمر ابن خطاب جو آپ کے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ ہم تو ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ آپ سے ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ ہمیں ہدایت نظیب فرما اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے 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 اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمیں اپنا خوف نصیب فرما اللہ غصے سے پناہ عطا فرما اللہ ہمیں اپنی نرازگی سے پناہ عطا فرما اللہ ہمیں غرور تکبر بخش سے پناہ عطا فرما اللہ حسد کینے کو ہمارے سینے سے دور فرما اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما اللہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں آپ کے محبوب بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دئیے تھے لا تصریب علیکم اليوم اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اِذْحَبُوا اَنْتُمُ اُتْتُلَقًا اللہ گناہ مات ہو جائیں گے اے اللہ جہنم سے ہم بری ہو جائیں گے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ فرما ہمارا جنت میں داخلہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشات پہنا دیجئے اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ کب تک ہم یہ بے زوق سجدے کرتے رہیں گے کب تک ہم یہ بے زوق سجدے کرتے رہیں گے اب تو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کہ انتا عبداللہ کا انکا ترا فا ان لم تکن تراہ فا انہو یرا اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما پریزگاری نصیب فرما اللہ تحارت نصیب فرما اللہ سنت کی اتباہ نصیب فرما سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپہ سنت بنا اللہ ہمارے رگ رگ ریشہ میں اپنی محبت نصیب فرما اللہ ہمارے دماغ کو عیم نبوی سے مزین فرما اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مزین فرما اللہ ہم سب کے چھوٹی بڑی تمام حاجات کو پورا فرما اللہ جو دلی تمانائیں ہیں ان کو پورا فرما اللہ آپ کے محبوب نے جو خیرے مانگی وہ خیرے ہم سب کو عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما اللہ ہمارے حضر جی کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر قائم دائم فرما اللہ ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما اللہ ہمیں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے اکابرین عزیز و اقار مشایخ جیس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے عالی درجات نصیب فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہم اس امید سے یہاں سے اٹھیں گے کہ آپ ہماری مغفرت کر چکے ہوں گے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوں گے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلِقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ